چیف جسٹس تنخواہ ارسکوڈ نوٹس نہیں لے سکیں گے ارسکوڈ نوٹس کا فیصلہ تین سینئر ترین ججس کریں گے عدالتی استحاق قبل قومی اسملی میں پیش وزیر قانون عاظم نظیر تارن نے بل پیش کیا سپیکر قومی اسملی نے بل قائمہ کمیٹی کی سپورٹ کر دیا بل کے مطابق ارسکوڈ نوٹس لینے کا چیف جسٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا تیس دن کے اندر اپیل کا حق ہوگا چودہ دن کے اندر اپیل سمات کے لیے مقرر کرنا ہوگی وزیر قانون کہتے ہیں ماضی میں بعض ارسکوڈ نوٹس جگہ سائی کا باریس بنے دو ججس کے اختلافی نوٹ کی روشنی میں وزارت قانون نے بل تجویز کیا آتیکل ایک سو چوراسی کے تحت کوئی بھی معاملہ پہلے ججس کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا ججس کی کمیٹی معاملے کا پہلے جائزہ لے گی کسی بھی آئینی تشریح کے معاملے پر کمیٹی پانچ رکھنی بینچ بنائے گی میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت لیکن میں ان کی نیت کے پر شکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوطتی دیکھنا چاہتے تھے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پر پریشر ڈالنے کے لیے حکمران آزاد عدلیہ نہیں الیکشن سے فرار چاہتے ہیں عدالتی استحاد چاہتے ہیں لیکن اس حکومت کی نیت پر شک ہے قوم دیکھ رہی ہے الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کا عوام سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا شہباز شریف نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بل ایوان میں بیش کیا الیکشن چاہنے والی پارٹی تصادم نہیں چاہتی قوم نے پیغام دے دیا حکمران اپنی اور ملک کی تباہی کر رہی ہیں چوروں کو بچانے کے لیے ساری پولیسیاں بن رہی ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے ابھی بھی راستہ درست کر لیں حل سر شفاق الیکشن ہے امید ہے عالی عدلیہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداقلت سے گریز کرے گی قوم سملی میں قرارداد منظور وزیر اطلاع مریم اورنزیب نے قرارداد پیش کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس کو نوٹس کیس میں چار ججز کی رائے کی تائید کرتا ہے ان پر عمل درامت کی امید رکھتا ہے الیکشن کمیشن میں مداقلت نہ کی جائے الیکشن سبتالے کہاں معاملات کی سماعت فل کوٹ کرے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ کرائے جائے دو ججوں کا اختلافی نوٹ امید کی کرن ہے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال شہباز شریف نے کہا ہم کابینہ میں فیصلے کرتے ہیں تو دوسرے بھی کریں اب قانون سازی ناغذیر ہو چکی ایوان فیصلہ کرے کروڑوں عوام کو ریلیف ملنا شاہیے یا ایک لارڈ لکھو امران کے گھر میں دہشت گرد ہیں زمانت پر زمانت مل رہی ہے وزیراعظم امران خان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف نے کہا عدلیہ اور آرمی چیف کو جو کچھ کہا اس پر قوم سے معافی مانگیں معافی نہ مانگی تو ہم بھی پیچھے نہیں جائیں گے دو ججز کے اختلافی نوٹ کو لے کر چیٹ جسٹس آفیس کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں ہونی شاہیے شہباز شریف کو اٹرنی جنرل اور وزیر قانون نے غلط ایڈوائز دی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تین چار کا ہے فواد چوبری کہتے ہیں سو موٹو کے قوانین نئے بینچز ججوں کی تائناتی پر قانون سازی ہونی چاہیے امران خان کی معافی کی شرط پر بولے معافی تو شہباز شریف کو مانگنی چاہیے جنہوں نے قوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہی سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کی چھ جماعتیں رضا مند ہیں فضل الرحمان زرداری اور شہباز شریف سے بات کرنا باقی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا اتنے لمبے عرصے کے لیے الیکشن کیسے ملتوی کیے جا سکتے ہیں الیکشن التوا کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کرے مارکس انتخابات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوٹی کی تجبیز سے دی کہا دوسری جنگ عظیم میں بھی الیکشن ہوئے تھے دو ججوں کے اختلافی نوٹ کا موجودہ کیس سے براہ راستہ لگ نہیں پیپاکی حکومت نے سپریم کورٹ سے کیس میں فل کورٹ بینچ بنانے کی استدھا کر دی جسٹس جمال مندقیل نے کہا عدالتی فیصلہ کتنے عرقین کا ہے یہ ہمارا اندلومی معاملہ ہے انتخابات آگے کون لے جا سکتا ہے یہاں آئین خاموش ہے جسٹس مونی بختر نے کہا افواج حکومت کی ماں تحت ہیں پھر سیکیورٹی فراہمی سے کیسے انکار کر سکتے ہیں ذمہ داری تو ذمہ داری ہوتی ہے جسٹس ایجاز علیہ حسن بولے لیکٹ آف کے لیے دس ارب نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے بیس ارب کیوں نہیں الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ چار تین کو تین دو میں کیوں بدلہ کریا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھا مریم نواز کہتی ہیں اس اہم ترین نکتے کا آہاتہ کیے بغیر خلاف قانون فیصلے کو کالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ ہرگز قابلے قبول نہیں ہوگا الیکشن مقررہ تاریخ سے آگے گئے تو سمجھیں آئین خط الیکشن کی تاریخ مافیا کی سیاسی موت ہے آئین کی پاس تاریخ کے لیے ہر طرح کی اے پی سی میں بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان کی صدر سی تی اینی کازم خان سے ملاقات میں جو کرو کہا سپریم کورٹ پر ازام تراشی اور دباؤں میں لانے کی کوشش نون لیگ کا وطیرہ ہے نون لیگ وہی ہے جس کے مسلح جتھیں سپریم کورٹ پر حمل آور ہوئے تھے یہ بھی کہا قتل کی سازش میں رانا سنہ کلیدی کردار ہیں باقی دو کرداروں کے نام پہلے ہی بتا چکا ہوں رانا سنہ کا کردار لیگی رحم نمہ آبیر شیر علی کے والد سے پوچھ لیں کسی کو قتل کی دھمکی نہیں دی سیاسی وجود ختم ہونے کی بات کی امرانی فتنے کو گوٹ کی طاقت سے پارک کرنا ہوگا رانا سنہ اللہ کہتے ہیں امران خان کے لیے زمانتوں کا جمع بازار لگا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پر زمانت مل رہی ہے عدالت کا مزاک اڑانے اور مخالفین کے خلافت تک آمیز زبان پر احتساب ہونا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ دہشت دردی کے مقدم میں ایٹی سی گجرا والا میں پیش عدالت نے بورن گرفتاری منسوک کرنے کی درخواست منظور کر لی پانچ لاکھ روپے کے مچل کے زمان کرانے کا ہوتی سماک اٹھائیس اپرل تک ملتبی آج یہ عدلیہ پر لیاں اٹھا رہے ہیں معیشت تو تباہ کر دی اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیہ بھی دکھنا شروع ہو گئی یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے دو سو اٹھائیس کی سٹرینٹ ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی جی ڈی اے کی عدالتی اصلاحات بل کی مخالفت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سائرہ بانو نے کہا یہ اداروں کو تباہ کرنے پر دل گئے اداروں سے نہ لڑے ایسا کیا تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اپنے اوپر بات آئی تو اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں قومی اسمبلی پوری نہیں یہ تو کٹی پی قانون سازی ہوگی وزیراعظم کی تقریر کے دوران سائرہ بانو ایوان میں بینر سلہراتی رہیں ایک بینر پر آئیں اور دوسرے پر سٹام پیپر پچاس روپے لکھا ہوا تھا پاکستان بار کانسل کا آلہ عدلیہ کے ججس میں تقسیم پر اظہار تشویش صوبوں میں الیکشن سے مطالق کیس سننے کے لیے فل کوٹ بنانے کا بینچ بنانے کا مطالبہ اعلامیہ میں کہاں ہیں اسکر نوٹس کے اختیار سے مطالق رونز وزیر کیے جائیں آئین کی بالا دستی کے لیے عدلیہ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بدقسمتی سے انتخابات سے مطالق اسکر نوٹس سیاسی معاملات پر لیے گئے اسکر نوٹس لینے سے ایک خلافی فیصلہ سامنے آیا جس سے عدلیہ کا وقار کم ہوا سیاسی جماعت ججس کی کردار کشی سے گریز کریں ججس کے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے ان کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے شہباز حکومت کی سکین مفت آٹے کے نام پر موت بٹھنے لگی بدنصمی اور بھگدر کے واقعات میں مزید تین افراد جان سے گئے سو سے زائد زکمی امباد ساہیوال جہانیہ اور لیاکت پور میں ہوں دو خواتین شامل جتوئی اور گجرہ والا میں میریج ہال کی چھت کر گئی دپال پور، حاصل پور، قائد آباد، سرائے عالمگیر بہاول نگر، چیچا وطنی، طبع سلطان پور میں بھی شدید بدنصمی خانوال میں شہری کی تانگ ٹوٹ گئی خواتین سمیت درجن اور شہری زکمی کئی بے ہوش وفاقی وزیر شازیہ ماری کو کابینہ اجلاس میں شرکت سے روپ دیا گیا شازیہ ماری ناراض اجلاس میں شرکت کے بغیر واپس چلی گئی اجلاس میں شرکت کے لئے آئی شازیہ ماری سے عملے نے موبائل طلب کیا رتواقی وزیر نے ذاتی موبائل دینے سے انکار کیا تو عملے نے اجلاس میں جانی سے روپ دیا ہمارا ملک، ہماری حکومت، مملکت پاکستان اپنے شہریوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے ایک بچے کو کل دس سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے میجنسٹریٹ نے تحریک انصاف نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر ڈوزی اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیا عمران خان پر قاتلانہ حملے سے ذل شاہ کی شہادت تک کی تفصیل شامل زمان پاک آپریشن، کارکنوں کی گمشتی اور تشدد تب ہی زکر پواہ چودری کہتے ہیں دس سال کے بچے کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا صاحبے اقتدار سے پوچھتا ہوں کہ آپ ملک کو کیا بنا رہی ہیں آئی جی پنجاب، آئی جی اسلامباد کے خلاف انٹرناشنلی کیسز کرنے جا رہی ہیں ڈپلومیٹک کور کو ساری ریپورٹ بھیجوا دی ہے پنجاب میں کمینل کا بھی نہ بیٹھی ہے نگرا حکومت اور آئی جی کو دنیا بھر میں ناپسندیدہ شخصیت تسلیم کرائیں گے امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ایف آئی ای نوٹس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا وکیل نے موقف اپنایا ایف آئی ای نے بے بنیاد الزمات کے تحت انکوائری شروع کی طلبی کا نوٹس کل ادم کرا دیا جائے عدالت نے فریقین سے بارہ ایفرل کو جواب طلب کر لیا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم پیشی پر فرق خبیب کی عبوری زمانت مسترد کر دی عصد عمر کی حاضری سے اس رسلہ کی درخواست بھی مسترد جلاو گھراو اور توڑ پوڑ کے مقدمے میں یاسمین راشد، نیا اسلام اقبال اور دیگر کی عبوری زمانت میں سات ایفرل تک توسیر تیار تھے اس کے لیے ہم ہیں بڑا مقصد ہے دیرکاری ہے بہت چھوٹی چیز ہے امران خان کے بھانچے ایڈوکیٹ حسان نیازی کو کراچی پہنچا دیا گیا پی ٹی اے راہنما پر جمشید پورٹرس کراچی میں مقدمہ بنایا گیا تھا سپریم کورٹ بار کی حسان نیازی انتظار حسین اور علی ایجاز کی گرفتاری کی مزمات راہنماوں نے کہا بکلا کی گرفتاریاں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے خلاف ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا بریشتر حسان نیازی اور دیگر بکلا کی فوری رہائی کا مطالبہ امران خان کی پیشی پر وکیل کی گرفتاری کے خلاف اسلامباد بار کی حرطار کچہری میں پولس کا داخلہ بند کرنے کا اعلان کر دیا انگامی اسلاس میں قرارداد پیش مطلب نے کہا ایسے چھو تھانا ترنول کی موطلی اور پولس کی موافتہ کے احتجاج جاری رہے گا امریکہ نے ظلم خلیل ذات کے بیانات کو ذاتی خیالات قرار دے لیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں ظلم خلیل ذات عام شہری ہیں ان کے بیانات ذاتی حیثیت میں ہیں ان کے بیانات کا امریکی فورن پولیسی سے کوئی تعلق نہیں رانستانہ کے بیان سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تشدد حرسانی یا دھمکی کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے عوام کو جمہوری اور آئینی طریقے سے رہنماؤں کا انتخاب کرنے دیا جائے یقین ہے عرش شریف کا قتل ہوا ہے شناف میں غلط ہی نہیں تھی وفاقی وزیر داخلہ رانستاناولہ کہتے ہیں ہماری ٹیم کینیا گئی تھی وہ کینیا حکومت اور پولیس کا موقف لے کر آئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کینیا پولیس نے غلط معلومات کی بنیاد پر فائرین کی چنیوٹ میں گھرے لو جھگڑے پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو مار ڈالا کوہارٹ میں بدبخت بیٹے نے والدہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم گرفتار لورا لائی میں بیٹے نے گھرے لو جھگڑے پر ماں کی جان دے گئی کراچی کی انیورسٹی روڈ پر ترکھیاتی گام ہیرو انسیوں کے مزے آ گئے انیورسٹی کے ساتھ برساتی نالے کی چھت شہری انتظامیاں نے توڑ دی باقی وچی چھت سے نشے کے لیے زندہارے سریعے نکال رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی پانچ سو روپے کے بدلے دو دن میں پورے نالے کی چھت اڑانے کا دعویٰ کر دیا دفاع وطن کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو خراجیا کی درس لیفٹینین کرنل لائی بیک مرزا نے پاک فوج کی آزاد کشمی ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا قوم کے بہادر سپوت نے مختلف آپریشنز کے دوران ملک دشمنوں کو چن چن کر جہنم واصل کیا چودہ جولائے دوہزار بائیس کو بلوچستان میں جام شہارت نوش کیا شہید کے والدین کا کہنا ہے بیٹے کے کارناموں پر فقر ہے چالباس موڑی سرکار ریٹائٹ بھارتی فوجیوں سے بھی ہاتھ کر گئی الیکشن میں ووٹ بٹورنے کے لیے ایک رینک ایک پینشن کا وعدہ کیا باک میں آنکھیں پھیٹ لیں جون دوہزار پندرہ میں ریٹائٹ فوجیوں نے ہندوستان بھر میں مظاہرے کیے پولس نے دہلی میں احتجاز کرنے والے ریٹائٹ فوجیوں بے باؤں پر بہیمانت تشدد کیا سابق آرمی چیفز نے موڑی کو خط میں مصمت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا دوہزار سولہ میں صوبہ دار رام کشن نے مطالبہ کی منظوری پر نامنظوری پر خودکرشی کر لی تھی اب تک پانچ ہزار سے زائد ریٹائٹ بھارتی فوجی موڑی سرکار کو احتجازاً اپنے تمتے واپس کر چکے ہیں چینی صدر کا سعودی ولی اہت سے رابطہ علاقہ کشن کی میں کمی کا خیر مقدم چینی صدر نے کہا امید ہے سعودی عرب اور ایران تعلقات مزید بہتر بنائیں گے سعودی ولی اہت نے ایران سعودیہ تعلقات میں پیش رفت پر چین کے کردار کو سراہا فاسٹ بولر ہاریس روک ڈی ایس پی بن گئے اسلامباد پولس نے اعزازی عہدہ دے دیا جذبہ خیر سگالی کی سفیر مقرر خصوصی تقریب میں اعزاز سے نوازہ گیا